جسٹس اجازل احسن صاحب سپریم جوڈیشل کانسل کا حصہ تھے وہ سپریم جوڈیشل کانسل جو جسٹس مظاہر نکوی صاحب کا کیس سن رہی تھی جس کے حوالے سے بہت سارے تعافظات کا اظہار کیا نکوی صاحب نے کہا کہ میرا مقدمہ صحیح طریقے سے نہیں سنا جارہا مجھے ایک طرح سے وکٹمائز کیا جارہا ہے اور اجازل احسن صاحب نے بھی ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا ایک خط لکھا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جس طریقے سے یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے اور اس میں انہوں نے ماضی کے جو کیسز تھے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا کیس تھا ان کی فیملی کا کیس تھا اس کا بھی ذکر کیا کچھ دیگر کیسز غیرہ کا بھی ذکر ہوا اور اب یہ بڑی خبر یہ آئی ہے کہ جسٹس اجازل احسن صاحب بھی مصطافی ہو گئے ہیں انہوں نے روان برس اکتوبر میں پاکستان کا چیف جسٹس بننا تھا لیکن اب وہ اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں کیا ہم کسی آئینی بہران کی طرف جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کوئسچن ہے اس کے علاوہ اس وقت سیاست کہاں پہ کھڑی ہے ٹک ٹوں کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں نون لیگ کے اندر بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے اور دیگر انتخابات سے جڑے ہوئے ہماری سیاست سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں ان پہ آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیو میں عمل سوروردی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ماریا مہمن صاحبہ ہماری آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور سکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں رہنما جی ٹی اے سائرہ بانو صاحبہ آپ تینوں شخصیات کا شکریہ اچھا اب جس طرح میں نے عرض کی شروع میں کہ معاملہ جا رہا ہے عدالتوں کی طرف اب ایشو یہاں پہ یہ رہا ہے ہماری حالیہ تاریخ میں کہ اگر عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ آئے جس جو آپ کے لئے قابل قبول ہو تب تو عدالت بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اگر عدالت کوئی ایسا فیصلہ دے دے جو آپ کی طبیعت کے لحاظ سے نہ ہو یا آپ کو پسند نہ آئے تو پھر آپ کا کیا ردعمل ہوتا ہے بلے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ اس طریقے سے ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ آ کے کھل کے مخالفت کریں کہ ان کو بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے تحریک انصاف پالوں کو لیکن نون لیگ اس کے اوپر ایک واضح موقف رکھتی ہے بار بار وہ اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اب آپ نے یہ بھی سنا کہ کس طرح وہ عدالتوں کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں پچھلے جو ان کے کلپس تھے اس میں عدالتوں کے حوالے سے جد صاحبان کے حوالے سے وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے کیوں مانے ہم ایسے فیصلے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رول آف لاؤ اور عدالتوں کے فیصلے مان کے ہی چیزیں آگے چل سکتی ہیں تو اب ماریا بڑا کوسٹن یہ ہے کہ کل جو معاملہ جا رہا ہے اب سپریم کورٹ میں بلے والا اگر وہاں سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ سیاست مزید پولرائیزیشن کا شکار ہوگی یا پھر بس وہ ایک فیصلہ آتمی آ جائے گا اور اس کے مطابق ہر کوئی اس کو مان بھی لے گا دیکھیں اس وقت جو ہی تمام بیانات دیکھ رہے ہیں آپ جو دیے جا رہے ہیں پولٹیکلی یہ سارے اداروں کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے ہیں پی ایم ایل این کا یہ شروع سے روایت رہی ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست شاہے دوزار آٹھ سے شروع ہی ہے جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر بڑے ہی شیر و شکر ہو کر پولٹیکل پروسس کو آگے بڑھا رہی تھی پھر کچھ لوگ کی یاداش دوزار چودہ کے دھرنوں سے شروع ہوتی ہے کچھ لوگ کی یاداش دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد شروع ہوتی ہے اور جو اس اہد میں جی رہے ہیں جو جبر دیکھ رہے ہیں ان کو دوزار چوبیس سے پہلے کوئی زیادتی کبھی نظر ہی نہیں آئی اس ملک کے اندر تو بڑی selective pick and choose memories ہیں اس ملک میں نائنٹیز اٹلیس آپ اور میں اتنے بڑے ہیں کہ ہمیں نائنٹیز کی سیاست یاد ہو ایسے چائلڈ مجھے یاد ہے کہ جب سپریم کورٹ کی جماعت کے سپریم کورٹ کے اندر کچھ امینیز چلے گئے تھے دیوارے ٹاپ کے اس کے ابھی بھی ویڈیوز نظر آتی ہیں پی ملن کا خاص طور پر ایک رشتہ ہے عدالتی جو فیصلے ہیں ان کے ساتھ پی پلس پارٹی ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ receiving end پہ ہوتی ہے ان کو عدالتوں سے اس طریقے کی جو grievances ہیں اس پہ بڑا دم بھی ہے پی ملن کو عدالتوں سے بڑے بڑے relief بھی ملے ہیں اور ان عدالتوں کے وہ استعمال کر کے دباؤ ڈال کے اپنے مخالفین کے خلو ہے استعمال ہوتی بھی آئی ہے اور کرتی بھی آئی ہے تو زہر سی بات ہے اس وقت اسی لیے تکلیف زیادہ پی ملن کو ہے stakes ان کے زیادہ آئے ہیں پیپلس پارٹی کی کبھی روایت نہیں رہی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس پروسس سے باہر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ لڑ لیں آپس میں جو جیت جائے گا پھر ہم دیکھ لیں گے تو کل کے فیصلے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ اسی قسم کی صورتح آل ہوگی یا پی ٹی آئی والے تنقید کر رہے ہوں گے یا پھر دیکھیں نا اب اس ملک کے حال پہ رحم کر لیں دو سال تو ہو گئے جب سے پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے نا وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا دو ہزار بائیس میں دو سال چوبیس پہ چلے گئے ہیں دو سال سے ملک جو ہے تگا ہو گیا ہے تانگ کے رکھا ہوئے آپ نے ابھی بھی چلیں کل کے بعد اگر بلہ نہیں ملتا تو ایک اور پولٹیکل ترموائل بلہ مل جاتا ہے الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے پھر ایک اور نیا باب شروع ہوگا الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد پی ٹی گورنٹ بنا لیتی ہے کیا سٹیبیلیٹی آئے گی پی ٹی چھوڑے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل 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 ملکے گورنٹ بنا لیتے ہیں کیا تب سٹیبیلیٹی آئے گی یا آپ نے ہر ویک ٹو ویک منت ٹو منت گول ٹو گول چلنا ہے یا آپ نے لانگ ٹرم بھی کچھ سوچنا ہے ڈھائی سوہ دو سال ہو گئے رحم کر اس بول کے اوپر مزمل سوروردی صاحب اب یہ بلے کا معاملہ سپریم کور تک پہنچ گئے کمیشن کیوں اتنا مجبور ہے کہ بار بار اپیلیں کر رہے ہیں بھائی سیاسی جماعت ہے چند دن رہ گئے ہیں انتخابات میں دو ان کو انتخابی نشان لڑنے دو ان کو الیکشن کرنے دو عوام کو فیصلہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ اپنے فیصلے کا دفاع کیوں نہ کریں وہ ماننے کیا انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہر ادارے کو رائٹ ہے اپنے فیصلے کو دفینٹ کرنے کا اور ان کو تو دی لاسٹ فورم اپنے فیصلے کو دفینٹ کرنے چاہیے انہوں نے ایک judicial آرڈ کیا ہے وہ اس کو دفینٹ کرنے رائٹ ہے ان کا اپیل ہم ان سے کیسے کہیں کہ جی اب اپیل نہ کریں ہم یہ کیوں نہ کئیں کہ پی ٹی آئی کو بروقت اپنے اٹرا پارٹی الیکشن کرانے چاہیے تھے درست انٹر پارٹی الیکشن کرانے چاہیے تھے شفاف انٹر پارٹی الیکشن باقی ساتھ جماعتوں کی طرح نا؟ دیکھیں ہر جماعت نے اپنے آئین کے تحت کرانی ہے پی ٹی آئی نے مسلم لگ نون کے آئین کے تحت تو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرانی ہے وہ اپنے آئین میں یہ گنجائش پیدا کر لیتے پی ٹی آئی والے جو مسلم لگ نون نے پیدا کی ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی نے پیدا کی ہوئی ہے نون لگ کے لیے بہت گنجائش ہے نہیں نہیں پی ٹی آئی نہ شوق پڑتا نا عمران خان صاحب کو جب آپ نے ایک آئین بنایا ہے آپ نے اپنے آئین کے تحت انتخاب کرانا ہے ان کو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مسلم لگ نون کے آئین کے تحت اپنا انتخاب کرا لیں یا ان کے انتخابات کا جاہدہ کو پیپلز پارٹی کے آئین کے تحت تو نہیں لیا جا رہا ہے ان کے انتخابات کا جاہدہ ان کے اپنے آئین کے تحت لیا جا رہا ہے پر الیکشن کمیشن تو آئین پاکستان کے تحت اکام کر رہا ہے ایک طرف اتنا دباؤ دوسری طرف اتنی موقع اس نے اس پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو اس پارٹی کے آئین کے مطابق دیکھنا ہے اپنے آئین کے مطابق نہیں دیکھنا آئینیں پاکستان کے تحت نہیں دیکھنا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں بھلا واپس ملے گا سپریم کورٹ کیا کرے گی میں سمجھتا ہوں نہیں مل سکتا آپ سمجھتے ہیں نہیں مل سکتا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہیں کانونی طور پر نہیں مل سکتا ویسے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے نہیں کانون توڑا ہے تو کیوں ملنا چاہیے اگر کانون کی حکمران نہیں رکھ دیکھیں یہ لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے اس کے لیے کانون نہیں توڑا جا سکتا اگر آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کرائے ہیں آپ کیوں ایک سال کی مولت پی ٹی ایلیکشن کمیشن سے مانگتے رہے کہ ہم ایک سال تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکتے آپ کو بروقت کرانے چاہیے تھے جیسے بھی کراتے آپ کیوں جو ہے ہر بار لے تو لال سے کام لیتے رہے آپ کرا لیتے الیکشن یا آپ اپنا آئین امنٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے آتا ہے آج چیرمن ہوگا الیکشن نہیں ہوگا ہم آپ سے آج گلہ نہ کرتے میرا مطلب ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک آئین بھی بناتے ہیں پھر اس پر عمل بھی نہیں کرتے یہ دو یہ آپ ملک کی بات کر رہے ہیں اچھا پی ٹی آئی کی آئین ملک کے آئین پر تو عمل درامت ہوتا ہے ملک کے آئین پر عمل ہو رہا ہے آپ بے فکر رہے ہیں آئین کے تحت ملک چل رہا ہے آپ کو پریشانی نہیں میں اسی کی تصدیق کر رہا ہوں میں پریشان ہو گیا تھا یہ آئین کے تحت اور قانون کے تحت جیتے ابھی نبے کی دہائی کی بات کی اور پھر کہا گیا گیا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی عدالتوں سے تحفظ یہ کینگرو کوٹس کا نعرہ کس نے لگایا تھا میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا اس ملک میں سب سے پہلے کینگرو کوٹس کی ٹرم کون لکھیا ہے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا نہیں نہیں عدالتوں کے باہر مظاہرے کیے ہمارے خلاف کیسے ہوتے ہیں میں نے بے نظیر بھٹو کا وہ مظاہرہ دیکھا ہے جس میں کوٹس کے باہر کینگرو کوٹس کا آ گیا دیکھیں جب آپ کو اس ملک میں جوڈیشل ایکٹویزم ختم کرنا پڑے گا مسئلہ جوڈیشل ایکٹویزم ہے جب آپ جوڈیشری کے ذریعے سیاسی پولٹیکل انجننگ کریں گے تو پھر پولٹیکس عدالتوں میں آئے گا میں ذرا سارہ بانو صاحبہ کو بھی شامل کرتا ہوں سارہ بانو صاحبہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلہ ایک تو تحریک انصاف کو ملے گا یا نہیں ملے گا اور دوسری جو مزمل صاحب نے کچھ باتیں کی کہ انہوں نے آئین کے اوپر عمل درامت نہیں کیا تو اس کے کونسیکوینسز تو ہوں گے تو اب اگر بلہ نہیں ملتا تو ان کو زیادہ گلہ شکوا نہیں کرنا چاہیے اسلام علیکم یہ کہاں میرا بلڈ پیشر بڑھانے کا منورنجن ضرور کرتے ہیں مزمل صاحب نون لکھ کے نہیں نہیں وہ آئین کی بات کر رہے تھے اچھا آئین کونسا ہمارے ملک میں آئین ہے یہ جو پچھلے سولہ میں یہ جو سکت ہوا ہے نہیں سر ویسے بھی آئین کی کتاب میں کچھ نہیں ہے مجھے کچھ ایک بتا دیجئے تاکہ میرے دل کو بھی سکون آجائے کہ یہ آئین کی کتاب کے مطابق وہ ہوا ہے سب سے پہلے اگر عوام کے حکومت پر آتے ہیں تو وہ بالکل اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے وہ نہیں ہے اپنی مرضی سے آئین اور ایک کتاب چھاپ دی ہے اور اس پر عمل کوئی نہیں کرتا پچھلے سولہ ماہ میں دیکھے ہیں کہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی حکومتیں اس ملک کی باگ دور سنبھال کر بیٹھی نہیں ہیں اور ہم سب لوگوں کو اس چیزوں میں الجایا ہوا ہے اس وقت کوئی برا لگنا شروع ہوتا ہے تو ہماری ہندگوں میں مثال ہے کہ اس کی کی بھی کا لگتی ہے تو بات پھر وہی مقبولیت قبولیت اور مظلومیت اب ایک اور آپ کر لیجے کہ ان تین کے بیٹھ میں پسی بھی ہے آپ اگر قبول ہیں تو آپ کے لیے آئین قانون سبھی چیزوں میں سے شک اور سب سکم نکل آتے ہیں اگر آپ قبول نہیں ہیں تو پھر اس پر بات تو کہتے ہیں کہ کوئی ہٹی پہ بیٹھا وہاں ماجہ بھی اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی چلوائی ہو سکتی ہے اور سوراں آپ کا کہ یہ اس پر سنا جائے گا تو یہ ہی ہمارے جو صافت دار ہیں ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور اگر آج وہ کسی کے آنکھ کے تارے ہیں تو دوسرے عطاب میں اس میں سہرہ پانو صاحبہ آپ تو دیکھیں نا معاملہ عدالت میں چلا گیا ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے کل یہ معاملہ آئے گا اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلہ مل جاتا ہے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور دیگر جماعتیں اس پوزیشن میں ہوں گی کہ تنقید کر سکیں کیونکہ قاضی صاحب کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے پہلے جو پچھلے چیف جسٹس تھے ان کے اوپر تو وہ تنقید کرتے تھے لیکن اب تو کسی کو کوئی گلا شکوا نہیں ہے اگر اب بلہ مل جاتا ہے تو کیا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی تنقید کی جائے گی صاحب ہم تو وہ شکوں والی قوم ہیں ہمارے تو مثالیں بھی بیسی ہیں کہ آج تک منتروں کو حیرتی شروع تو اگر بلہ ملنے سے ایک پارٹی خوش ہوگی تو دوسروں کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ سارا ہوگا باقی عدالتوں کا توہین عدالت کا لگ جائے ہیں ہماری عدالتیں ہیں سپریم ہیں وہ اور بات ہے کہ میں سویا سپریم آئل یوز کرتی ہوں اور اگر ایسا ہوتا تو ون تھرٹی نائن نمبر نہ ہوتا پچپن ہزار کیسی سپینڈنگ نہ ہوتے اور ایک بابا یہ نہ کہتا کسی پولیس والے کو کہ جا اللہ تنو تھانے دار لگوائے کہ تم نے بارہ سال پہلے کہتا پانچ ہزار تا دو معاملہ یہی نبتا دیتا ہوں بارہ سال بعد اس کیس کا فیصلہ ہوا تھا اور آج ہم ذلکار شہید بھتوں کا کیس کھول کے بیٹھ کے کیا کہتے ہیں راکھ نہ قرید رہے ہوتے اور آج جسٹس وقار سیٹ کے فیصلے کو دوبارہ سے زندہ نہ کر رہے ہوتے یہاں جی مشارف صاحب نے وہ یہ جو آئین سے غدائی کی تھی اس وقت اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے تھوڑ جن لوگوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی اور یہ صرف ایک نہیں ہے اگر پیچھے آپ بہت چلے جائیں کمیشنز کی ریپورٹ بھی دیکھ لیں تو یہ ساری جو بنیاد کی جو اینٹ ہیں وہی غلط لگی ہوئی ہیں تو اب ہم اس کو کیا دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں آپ نے جو بیسک چیزیں وہی سے غلطی ہوئی ہیں تو اب بیٹھ کے آپ یا میں سر پیتے آئین میں یہ ہے قانون میں یہ اور ایک پارٹی وہ پارٹی ہم اندھے ہیں ایک بندہ جو کیا کہتے ہیں جو کنلکٹڈ تھے جو علاج کے لیے گئے علاج نہیں ہوا سارا کچھ ہوا آپ نے ہم سب نے دیکھا کہ عدالتیں اٹھ کے ائرپورٹ سے چلی گئی کون سی لیول پرینج فیل چاہیے اگر میں نے کوئی کلپ دیکھا تھا کہ اس میں یہی کہا تھا کہ سارے مخالفین کو ڈیس سکوارڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیاں چلوا دیں پھر جل تھنڈا ہوگا اس کے راوہ نہیں ہوگا چلے یہاں پر وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک اپ ریک سے واپس آئیں گے تو گفتلے کو آگے بڑھا دیں ویلکم بیک اچھا ماریا اب یہ جو ٹکٹوں کا معاملہ ہے وہ بھی تقریباً حتمی مرائل میں ساری جماعتوں کے تقریباً سامنے آگئے ہیں کون کس کی طرف سے لڑا ہے کافی لوگ ہیں جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے اب وہ نون لیگ کی طرف سے الیکشنز لڑیں غالباً پی ٹی آئی کے جو دس منعرف عراقین تھے ان میں سے نو کو نون لیگ نے ٹکٹ دیں ہیں اب اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کو فائدہ ہوگا یا ان کا اپنا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ ایک طرح سے اس کے اوپر ریزنٹمنٹ بھی شو کر سکتا ہے دیکھیں اس کے دو پوسیبل آؤٹکمز ہیں ایک تو یہ کہ جو پنجاب کے زندگی انتخاب ہیں وہ والا حال ہو جس میں جو disgruntled ووٹر ہے پی ایم ایل این کا کیونکہ ان کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا منحرفین کو ٹکٹ دیے گئے تھے تو وہ گھر بیٹھ گیا بلکہ ووٹ کاٹے اور اس کا فائدہ پاکسان تحریک انصاف کو یعنی ان کی ایک ویو بھی تھی اور یہ بیڈ پولٹیکل چوئس بھی تھی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سویپ کر گئے وہ پنجاب کے اندر اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی گلتی سے سیکھا ہے اور ہمیں بتاتے تھے پی ایل این بالے کہ پی ٹی ای کی پاپولیریٹی نہیں ہے یہ ہماری سٹراتیجی کی خرابی ہے ورنہ پنجاب میں تو ہمارا ٹھیک تھا کس سے بہتر صورتحال ہو نہیں تھی اب چونکہ مجبوری ہے ایک لسٹ وہاں سے بھی آئی وی ہے اتحادیوں کی طرح نہیں نہیں وہاں سے وہاں کوئی اپنی انٹرپٹیشن کر لے وہاں سے بھی لسٹ آئی وی ہے اس کو بھی اکومیڈیٹ کرنا ہے دو پوسیبل آؤٹکم ہے ایک یہ کہ بلے کا نشان ہو بالٹ پیپر پر اور دوبارہ وہ والی ہسٹری ریپیٹ ہو زمنی انتخاب والی دوسرا اپشن یہ ہے کہ بلے کا انتخاب نہ ہو جو یہ نراز پی ایم ایلین کے اپنے لوگ ہیں وہ وہاں سے الیکشن لڑے منعرفین ہار جائیں پی ایم ایلین والے جو ہیں ان کی خاموش حمایت سے وہ ازاد لوگ جیت جائیں اور بعد میں وہ اپنی سیٹ میاں صاحب کو گفت کر دیں اس کے لیے بھی بلے کا نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا اگر نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنی سیٹ میاں صاحب کو گفت کر دیں کہ ہم ہیں تو ازاد اپنے کچھ لیڈران وغیرہ بیانات بھی جاری کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملا ہم آزاد لڑیں گے دانیال عزیز صاحب کا آپ نے سنا ہوگا بیان دانیال عزیز صاحب نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تھا اچھا انہوں نے پی ایم ایلین کا ٹکٹ پھر وہ کہہ رہے میں مخالفت میں لڑوں گا وہ کہہ رہے میں ان کے خلاف لڑوں گا ان کا پہلے ہی ڈیزائن ایسے تھا انہوں نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا یہ وہی دانیال نہیں جو میاں صاحب کی وجہ سے نائل ہوئے تھے سپریم کورٹ سے پانچ ساتھ پلٹیکل کامپرمائزز پی ٹی ایم ایلین کو یہ نو تو ایدر میرے سامنے ہیں ساتھ آٹھ ہیں ٹوٹل آپ میری بات سمجھیں دیکھیں راجہ ریاض صاحب نے تو پی ایم ایلین جوائن کر لی آپ میری بات سمجھیں اور وہ پی ایم ایلین کا حصہ بن گئے کچھ لوگ ہیں جو پی ایم ایلین جوائن نہیں کی بددریہ آئی پی پی حمایت لے رہے ہیں کہ ان کی جماعت آئی پی ہے وہ اکاب کے نشان پر ہی لڑیں گے وہ پی ایم ایلین کے نشان پر نہیں لڑیں گے جیسے پی ایم ایل کیو کے لوگ ہیں وہ سائیکل کے نشان پر ہی لڑیں گے وہ پی ایم ایلین کے شیر کے نشان پر نہیں لڑیں گے پی ایم ایلین نے صرف یہ کیا ہے کہ اس حلقے میں امیدوار کھڑا نہیں کیا خالی چھوڑ دیا حل کا ٹھیک ہے نا تو اب وہ ان کی اپنی حمد ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا وارڈ بنگ حاصل کر سکتے ہیں میرے ہیں 141 قومی اساملی کے ہلکے ہیں اور کو 290 سبحاساملی کے ہلکے ہیں پیپل پارٹی کے پاس تو 50% کائنڈیٹس بھی نہیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہوں نے اپنے 141 میں سے 70 کائنڈیٹس بھی دیں ہیں اگر آپ کے پورے پنجاب میں بیسی کائنڈیٹس کھڑے ہیں تو آپ پنجاب تو نہیں جیت سکتے اور اگر آپ کے پاس MPA کے بھی اسی قیتز ہیں تو آپ پنجاب نہیں جیت سکتے پنجاب جیتنے کے لئے کم ہندر پرسنٹ کینڈیٹس ہونا تو ضروری ہے آپ کے پاس ملک کیا تو اگر ہندر پرسنٹ کینڈیٹس ہوں اور وہ وننگ پوزیشن میں ہوں تو ہم کہیں گے تو جس پارٹی کے پاس ہندر پرسنٹ شیٹوں پر کینڈیٹس نہیں ہیں جیسے سندھ میں مسلم نگنون کے پاس نہیں ہیں تو ہم کہیں نی مسلم نگنون چار چھے الکوں میں لوگ کھڑے کر سندھ جیت جائے گے ایسے تو نہیں ہو سکتا یا کے پی میں اور جماعتوں کے پاس کینڈیٹس نہیں ہیں پی ٹی آئی کے پاس ہندر پرسنٹ کینڈیٹس ہیں تو اس لئے جو جماعت پہلی شرط ہے آپ ہندر پرسنٹ کینڈیٹس پٹ کریں دوسری شرط ہے کہ آپ کا کتنا ووڈ بینک ہے پھر الیکشن کی جو ڈائنیمکس ہیں جو ہم نے سمجھی ہیں تھرٹی پرسنٹ کینڈیٹس اثر کرتا ہے اس لئے میں جب دو ہزار اٹھارہ کی بات کرتا ہوں تو لوگوں کو بہت چر چر جاتی ہے کہ بھئی آپ دو ہزار اٹھارہ کی بات کیوں کرتے ہیں لیکن سب لوگ توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کرائے گئے تھے پی ٹی آئی کے پاس کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا سب لوگ جمع کرائے گئے پھر داترین صاحب کے جہاد سے شامل بھی کرائے گئے اور پھر اس کے بعد ہی حکومت بنی تھی نہیں کوئی بڑی جائز حکومت تو نہیں تھی دو ہزار اٹھارہ والی اسی طرح اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی سو فیصد کینڈیٹس دے دے گی آج رات انہوں نے ٹکٹے اناؤنس کرنی ہے اس کے بعد ان کے کینڈیٹس کو دیکھا جائے گا کیونکہ تھرٹی پرسنٹ تو کینڈیٹ کا اثر ہے تھرٹی پرسنٹ الیکشن ڈے ہے جو الیکشن ڈے میں آپ کے سو فیصد پولنگ ایجنٹ ہیں آپ کے پولنگ کیمپس ہیں آپ کے ٹرانسپورٹ ہیں آپ الیکشن لڑ رہی ہیں فورٹی پرسنٹ کا جاتا ہے پارٹی ووٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاپلر ووٹ نون لیگ کا ہے نون لیگ کا ووٹ بینگ تو موجود ہے ایسا تو نہیں ہے جو انیس سل کے جن کا دیا گیا ان میں کوئی ایسا تو نہیں تھا پی ایم ایل این کے لوگوں کی زمانتیں ضبط ہوئیں جو عمران خان میں بھی لڑا شزرہ تین ہزار ووٹوں سے آ رہی اے عمران خان سے کہاں عمران خان کہاں شزرہ میں ذرا سائرہ بانو صاحبہ سے بھی پوچھتا ہوں آج بھی سائرہ بانو صاحبہ میں خبر پڑھ رہا تھا غالبا جیو کی خبر تھی عمر چیمہ صاحب کی خبر تھی کسی سروے وغیرہ کا انہوں نے ذکر کیا خبر کے اندر کہ میاں صاحب کی واپسی کے بعد جماعت کا گراف اوپر گیا ہے کچھ پچھلے دنوں سروے ہوئے ہمارے چینل نے بھی کیے تھے جس میں نظر آیا کہ نون لیگ اتنی مقبول نہیں ہے پھر ہم نے دیکھا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی کچھ سروے وغیرہ کیے لاہور کا گزشتہ روز ایک انہوں نے ریزلٹ شیئر کیا تو اس کے مطابق بھی نون لیگ کی اب جو پوپلیرٹی ہے کچھ حلقوں میں ستر فیصد تک جا چکی ہے تو اسی قسم کی کوئی صورتحال سندھ میں بھی ہے ادھر بھی میاں صاحب کی واپسی کی وجہ سے آپ کے علاقے میں بھی نون لیگ مقبول ہو گئی ہے یہ ایک سروے تو جیف اور غریدہ ہماری کولیگ ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ انہوں نے گزشتہ روز ہی لاہور کے حلقے کا کیا تھا وہاں سے ریزلٹ شیئر ہوئے تھے تو وہ بتا رہی تھی کہ نون لیگ بہت آگے ہے پی ٹی آئی سے لاہور میں اور ایک خبر آج شپی آئی تھی کہ میاں صاحب کی آپ مجھے دیکھنی ہے ورنہ میں آپ کے سہے دیکھنی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اب آپ کا اگلا سوال یقیلاً کچھ سیٹ اگرسمنٹ سے ہوگا کیونکہ ابھی پیشتے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ڈیسمبر کا مہینہ ہے شادیاں ہی شادیاں تھی وہاں پر جا کر میں نے لوگوں سے رائے لی اور وہ کچھ شادیاں کوئی ایسی شادیاں کچھ سیٹھوڑی سے اچھے کھاتے پکے لوگوں کی جس کسن کے آلکھات کو ہوں اور جو سارا کچھ ملا اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو یہ یہاں سین میں تو نہیں ہے مدد دیکھئے نا کہ جاؤ ان کے پریزیڈنٹ تھے یا محمد زبیق صاحب تھے اور دو تین اور ارہام تھے اور افتیار دیکھتے ہیں افتیار بیس صاحب چیزتنا کر کے کوئی نام دونوں بھائیوں میں کہ میں ہمیشہ مکسٹا کر جاتی ہوں وہ وہ کہاں کر ہیں ابھی تو لوگ کیے ہیں یہاں پر سین کی سیاست تھوڑا دوسری ہے یہاں پر وہ نہیں وہ ہوتا یہاں پر تھوڑا سا پوری سسٹم چلتا ہے کہ بھئی جس کا کوئی نام ہے یا جس کا اپنے علاقے میں وہ ہوتا ہے تو ان لوگوں نے جس قسم کے لوگ ابھی تو شامل لوگ ہیں جو ہم نے نام سننا ہے سب سے بڑا نام تو تیغو خان تیغانی صاحب کا ہے کہ جو میرے خیال میں کچھے کے آپریشن میں مطلوب ایڈاکو کو پناہ وغیرہ دیتے ہیں اس قسم کے لوگ آئے ہیں اور اب مجھے نہیں بتا کہ وہ کیسے جیسے یہ یا کیسے وہ ہوگا جیسے پیپلز فارٹی کا پنجاب میں کچھ نہیں ہے جیسے نون کا یہاں پر کچھ نہیں ہے دیکھیں نون کا پنجاب میں تو پاپلارٹی وغیرہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ سینٹر میں اپنی حکومت بنا لے گی اور جو تاثر بار بار قائم کیا جاتا ہے کہ میاں سب اگلے وزیراعظم ہیں تو اگلے وزیراعظم وہ آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جب وہ بھن جائیں گے فیصلہ ہو گیا ہے ابھی ہمارے ایک شہر وزی صاحب نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں ایسے ہوا ایسے ہوا تو وہ حالی کچھ قسم تو تھوڑے سے حالات اگر یہ کہتے ہیں ویسے تو وہ جس طریقے سے لوگ جا رہے ہیں لوگوں ہم صرف نہیں ہو یا ایک دم سے وہ بے وشنی کھنبی کی طرح جال حق صاحب جال حق صاحب کی پاٹی میں لوگ جوائننگ دینا شروع کر دیں گے کہ اگر ایک مہرہ پہت گیا تو دوسرے مہرے کو کڑا کر دیا میں چاہیوں کہ الیکشن کروانی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور طور پر امکیم نے کہا کہ ہم وزارت عزمہ کا ووٹ جباک شریف کو دیں گے بندہ پوچھے کہ بھائیہ کیا وزارت عزمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے چالیس پچاس سیتے وہ بھی گھکے سے مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے کوئی بھی پارٹی ایک حکومت نہیں بنا سکے گی تازی صاحب ایک ہنگ پارٹیومنٹی بنے گی کہیں 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 کروڑا بھانمتی نے کمبھا جوڑا اور جو ہنگ کے جارے ہیں لوگ ادھر سے ادھر پارٹی میں اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا ایک زبردستی کی شادی آپ نے دیکھی ہوگی جس کا کلپ ٹوٹر پہ بھی بڑا وائرل ہوا ہے اس قسم کے یہ نگاہ کروائے جارے ہیں پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا اپردستی کی شادیوں کا تنظام دیا ہی ہوگا گیلپ کا سروے آیا ہے وہ 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 مزمل صوروروردی صاحب کو شاید کرنا چاہ رہے ہیں جی مزمل صوروروردی صاحب کو شاید کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں آج آیا ہے گیلپ وہ میرے خیال میں جیو کی خبر بغیرہ گیلپ کا سروے ہے انہوں نے کہا ہے سایر عبانو صاحب اس سندھ سے ہے 42% سندھ میں پیپل پارٹی ہے اور 19% پر پیٹی آئی ہے اب اگر مطلب میاں صاحب کی پیپل پارٹی سندھ کی بات کرنا گیلپ کے مطابق کے پیپی میں پیٹی آئی 45% پر ہے اور جو ان کے دوسرے ہیں وہ 37% پر ہے اور لاہور کا بھی کچھ ہے جی اور انہوں نے پنجاب کا یہ بتایا ہے کہ پنجاب میں اس وقت 32% پر نونڈی ہے اور 34% پر پیٹی آئی ہے نائن منس پہلے پیٹی آئی 45% پر تھی اور نونڈی 24% پر تھی جو گیپ اب صرف 2% کا رہ گیا اور ان کا خیال ہے کہ اگر گیپ ڈیکلائن پر ہے پنجاب میں پیٹی آئی کا تو پھر 28% میں یہ 2% تو بہت آسانی سے کمر ہو جائے گا This is what Gallup پاکستان جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں 45% پر ہے پیٹی آئی اور اپسلوٹ مجارٹی جیت سکتی ہے اور سندھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی 42% پر ہے تو پھر مجھے تو یہ کریڈبل لگتا ہے جس طرح میں نے جس طرح پہلے بھی ارس کیا کہ مکلی ٹی وی چینلز وہ ارنے بھی کیے میں تو یہ کسی کا کیا ہوا نہیں یہ Gallup کا سروے ہے انہوں نے کہے نو ماہ پہلے انہوں نے جو سروے کیا تھا تب پیٹی آئی 45 پہ تھی اور پی ایم 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 24 پہ تھی آج 32 اور 34 ہے 32 34 ہے دو فیشت کا گیپ رہ گیا گیپ رہ گیا اور یہ کینڈیڈیٹس کیمپین یہ کور ہو جاتا ہے یہ کوئی اتنا بڑا گیپ تو ہے نہیں جو ڈیسائیسی 45 اور 24 کا گیپ ڈیسائیسیو ہے سندھ کا جو 42 اور 19 کا گیپ ہے وہ ڈیسائیسیو ہے کے پی کا گیپ ڈیسائیسیو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ سروے آ رہے ہیں اس کا ملہ ہے پجاب بہت ہوتلی کنٹسٹیڈ ہوگا جی 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 اور وہی نا جس طرح میں نے ارس کیا کہ مختلف سروے آ رہے ہیں ٹی وی چینلز وغیرہ بھی کر رہے ہیں ڈیفرنٹ پروگرامز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پہ تو ستر فیصد اور کہیں پہ تیس فیصد تو آبیسلی اب پتہ تو چلے گا جس دن الیکشن ہوں گے اور لوگ ووٹ ڈالیں گے اس کے اوپر ہم آتے ہیں لوگ جو ہیں وہ اس دفعہ الیکشنز میں جا بھی نہیں رہے اس کی کیا وجہ ہے اور عام جو لوگ ہیں وہ کس طرح اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک اچھا ماریا شاید خاکان عباسی صاحب ہو جائیں مفتا اسماعیل صاحب ہو جائیں وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہے لیکن دوسری طرف ایک اور چیز جو بڑی سرپرائزنگ ہے اب تک ایک مہینے سے کم ٹائم رہ گیا ہے الیکشنز میں عوام کی پارٹسپیشن آپ کو ڈرائنگ رومز کے تو اندر نظر آتی ہے لوگ بحث بھی کر رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں کہ شادی کے اوپر بھی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں لیکن وہ جو گہما گہمی ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی دیکھیں میرا نزدی کے بڑی بدکسپتی ہے ہماری جمہوریت کی کیونکہ اس مرتبہ بہت زیادہ نیا ووٹر ووٹنگ سائیکل کے اندر داخل ہو رہا ہے اور ہم ان کو اس پر انسپائر نہیں کر سکے کہ وہ مکمل طور پر اس جمہوری حمل کو انجوائے کرے اس پروسس کو پورا انجوائے کرے وہ ہم ان کو یہ محول فراب نہیں کر سکے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لئے لوگ نہیں آئیں گے جو ووٹ ڈالنے والی بات ہے جتنا بھی گزشتہ ڈیڑھ سال دو سال کے اندر جتنی گھٹن ہے جتنا غصہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ووٹ والے دن بیلٹ پر تمام لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے اپنا جمہوری بدلہ لینے آئیں گے جو کہ شکر کریں کہ لوگ جمہوری طریقے سے بدلہ لینے چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنا جمہوری نمائندہ جب آپ منتخب نہیں کرنے دیں گے تو یہ نوجوان کیا کریں گے یہ ریاست کی طرف سے دیکھ رہے ہیں آپ وہ موقع نہ لے کے آئیں خدا نخواستہ خدا نخواستہ کہ لوگ ریاست کے اوپر اور سوشل کانٹرک کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کرتے ہیں ابھی بھی جب بھی ووٹ کا معاملہ آتا ہے کوئی free and fair election اگر نہ بھی ہو جتنی بھی گنجائش ہو پھر بھی اگر اس ملک کی عوام نوجوان ووٹ کے ذریعے غصے کا اظہار کرنا چاہتی ہے تو خدا کے لیے ان سے یہ حق مت چھینیے گا سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خوف ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ نکل نہ آئے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ پریشان کر رہے ہیں اگر گیلپ کا سروے اتنا close ہے پھر تم پروبلم ہی کوئی نہیں ہے پھر تو ان کو بلہ لے کے آئے بلے کے ساتھ بھول بھی دینے آج ہے جی کیونکہ اتنا کم 2% کا فرق ہے تو وہ تو میان صاحب کی شخصیت کور کر لے گی خبر کے مطابق وہ واپس آ گئے ہیں تو ان کی شخصیت کی وجہ سے پولنگ میں ان کی popularity اوپر چلی گئی ہے تو پروبلم کیا ہے پھر اچھا سندھ کے اندر مجھے نہیں پتا اگر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اتتی کفٹبل ہے تو پھر وہ level playing field کیوں رو ہی جا رہے ہیں کیوں ہر دو ہفتے بعد آ کر بیانات دے دیتے ہیں مولانا فضل ریمان صاحب کس بات کی اوپر شور کر رہے ہیں کے پی کے اندر جب اتنی clear popularity ایک جماعت کی ہے ان کا چانس ہی کوئی نہیں ہے سو اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اگر اتنے popular ہے پی بی ای ملن سو بسم اللہ کریں جی پٹیشن واپس لیں آپ کہیں جی آنے دیں سمتمام نشانوں کو ہم مقابلہ کریں گے مضامل صاحب ایک طرف دیکھیں لادلہ ہونے کا الزام لگتا ہے تنقید ہوتی ہے نون لیگ کے اوپر لیکن دوسری طرف نون لیگ مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے رہیں اس کی کیا وجہ ہے مطبق آخر ان کا بیانیاں اس وقت آپ کو کس جگہ پر کھڑا نظر آتا ہے دیکھیں ایک تو بیانیاں جو ان کے بارے میں بنایا گیا ہے بلاول کی تقریروں سے آپ نے لادلے گا تاثر لیا کچھ پی ٹی آئی کی تقریروں سے تاثر لیا آپ کو لگا کہ چونکہ نواز شریف اہل ہو گیا ہے تو آپ کو لگا لیول پلائنگ فیلد ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہم آدھی ہو گئے ہیں مائنس نواز شریف الیکشنز کے پچھلے چار الیکشنز میں سے تین میں تو نواز شریف مائنس تھا میں نے تو یہ دیکھا کہ جب نواز شریف اہل ہو جائے پلائر میں آجائے تو لیول پلائنگ فیلد ختم ہو جاتی ہے کہ نواز شریف آپ کنٹیسٹ کر رہے تو لیول پلائنگ ہی ختم ہو جاتی ہے ایک پلیئر کے آنے سے لیول پلائنگ فیلد ہی ختم ہو جاتی ہے مدلد دیکھیں دو میں بھی نہیں تھا اٹھارا میں بھی نہیں تھا تو آپ اس کے بغیر الیکشنز کہا دیں ہیں جب وہ لڑے آپ کو لیول پلائنگ فیلد نظر نہیں آتی یہ بلاول صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں پر ایشو یہ ہے کہ تاثر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کے بیانات سے ملا یا ایک سوال لے لیجے گا یا جو پاکستان کا امبیسیڈر ہے وہ ایک سزائی آفتہ مجرم کو لندن کے ائرپورٹ پہ پروٹوکل دے رہا ہے یا پھر ہمارا نادرہ کا ڈپارٹمنٹ اسلام آباد ائرپورٹ پہ جا کے ایک اشتیاری کے بائیو میٹرک کروا رہا ہے یا پھر ہمارا ایک سینئر پولیس افسر ایک اشتیاری کو سلوٹ مار رہا ہے اور وہ جلسے سے خطاب کر رہا ہے ان ساری چیزوں کا اس تاثر سے کوئی تعلق نہیں بلاول صاحب کا جو بیان تھا اس کی وجہ سے یہ تاثر قائم ہوا بلاول صاحب کو اگر آپ سن رہے ہیں بلاول صاحب پلیس اس طرح کے بیانات نہ دیں میری ایک بات سنیں یہاں تو عدالتیں رہاں بارہ بی تک انتظار کرتی رہی عمران خان کا کہ وہ آئے اور آ کر مجھ سے زمانت لے لے جائے چاہاں بیٹھے رہے گھر نہیں گئے حالانکہ ان کی بیگم نے فون کر رہی تھی کہ آج آپ لیٹ ہو گئے ہیں روز پانچ بزی آپ ادالت بند کر دیتنے آج گیارہ بھی تک بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ کا محبوب لیڈر آ رہا ہے وہ لیٹ ہے وہ آج ہے تو میں نے زمانت دینی ہے میں دے کے پھر گھر جاؤں گا پھر لڑلا نہیں تھا یہ جو پشاور آئی کورٹ میں ہوئے یہ لڑلا پر نہیں ہے کہ آپ کے کزن پی ٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں آپ نے کیس سن لیا یہ کون سے ایتھکس ہیں آپ میری بات سنوی نا یہ کون سے ایتھکس ہیں آپ کو کہنا چیئے میری فیملی پی ٹی کے ٹکٹ اولڈر ہے میں نے نہیں کیس سننا میں ان کا میری 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 فیملی کے انٹرسٹ ہے میریٹ پر سامنے چیزیں میریٹ پر کیسے آپ کی فیملی کے انٹرسٹ ہے یہی تو سوال ہے کہ مطلب ہے تو چیف جسٹس آپ کا دماغ پی ٹی کا ٹکٹ اولڈر ہے وہ کہتے ہیں سہارا آئی کوٹ آپ کے قدموں میں رات گیارہ پی تک میں کیس سنوں گا آپ کے یہ سہولتکاری لادلہ نہیں ہے جو عدالتوں سے مل رہی ہے اس پر کون سوال اٹھا ہے تو یہ وہی جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا کہ عدالتوں کے اوپر دوبارہ کوئسچن اٹھنا شروع ہو جائے جب عدالتیں سہولتکاری کریں گی تو سوال تو اٹھے گا پر آپ تو دیکھیں نا عدالتیں آزاد ہوگی ہیں تبدیل ہوگی ہیں اب ہم خیال بینچ بنتا ہے اب تو لوگوں کو عدالتوں میں بولنے دیا جاتا ہے اور وہ جو ہم خیال بینچ تو اب نہیں بنتے نا آپ تو لائیم ٹی وی پر نظر آتا ہے آپ کو سارا کچھ جو ہو ہے بلکہ آپ تو پوری قوم دیکھتی ہے آپ تو خفیہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اس لئے تو کہا جا رہے ہیں کہ یہ کیا پشاور آئی کوٹ کسی الیکشن کمیشن کو سنے بغیر ہی فیصلے کری جا رہے ہیں ایک یا ادھر سے پٹیشن جاتی ہے وہ جو عمر عطا بندیال صاحب کا دور تھا پٹیشن بعد میں پوائنٹ ٹی اے فیصلہ پہلے مل جاتا تھا وکیل پہلے چیمبر میں چیف جسس کو مل لیتا تھا تو یہ میاں صاحب کو جو انصاف مل گیا تھا یاد نائلی میں انہوں نے پٹیشن بھی نہیں دی اور پھر بھی ان کو انصاف مل گیا پارلیمنٹ نے قانون بنایا اس میں عدالت نے کیا کہا عدالت نے کہا جیسے پریکٹیشن پروسیجر بل میں کہا کہ پارلیمنٹ کا حق ہے قانون بنانا ہے انہوں نے کہا پارلیمنٹ کا حق ہے قانون بنانا ہے پارلیمنٹ صبح قانون بنایا کہ سزائے موت ختم کر دے پارلیمنٹ صبح قانون بنایا سزائے موت ختم کر دے عدالتیں دے سکتی ہیں سزائے موت نہیں دے سکتی ہیں پارلیمنٹ عمر قید ختم کر دے عدالتیں عمر قید دے سکتی ہیں نہیں وہ تو پارلیمنٹ نے تو بہت کچھ بایا ہے اگر پارلیمنٹ نے کوئی قانون بنایا ہے اس میں عدالت کی سہولتکاری کا سیاہ ہوگی وہ نیریٹیو کے لیے تو بہت اچھی گفتگو لگتی ہے جو آپ کرتے ہیں لیکن میں نے کہا فیکٹس کلیر کر دوں ہے یہ ہم عرض کر رہے ہیں سر نہیں فیصلے کے فیکس دیکھے جاتے ہیں فیصلہ کیسے آیا ہے یہ بہت اہم ہے آپ میری بات سنوے فیصلہ بول رہا ہوتا ہے وہ کیسے آیا ہے وہی تو میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو آج کل فیصلے بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکل آج کل تو ٹی وی پر نظر آ رہے بچہ بچہ دیکھ رہے آپ تو وہی نا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کوئی چیف جسس خود بینچ نہیں بنا سکتا اب تین سینئر جیجز میں سے دو جس جیجز میں سے ہم خیال بینچ اور یور وہ اب کوئی چیز نہیں کر رہا ہوں کہ وہی جو فیصلے آ رہے ہیں اب قادی فائدیسہ اکیلے کوئی بینچ نہیں بنا سکتے پریکٹس انڈ پروسیجر بلکے تحت ایک تین رکنی کمیٹی ہے اس کمیٹی میں دو رکن جس بینچ پر متفق ہوں وہ بن سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں دو عام خیال کسی چیز پر ہو جائیں یہ اتراز نہیں ہو سکتا تو اب آپ پانچ رکنی بنا لے تو آپ کے تین ایک ترہ پہنچے ہیں جنہیں اکتراز کرتے ہیں وہ تو کرتے رہیں گے نا میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں اختیار ایک فرض سے لے کر ایک کمیٹی کو گیا جو ایک وان مین رول سپریم کورٹ میں بنا ہوا تھا وہ ختم ہوا اب ایک کمیٹی کے پاس اختیار ہے میں صاحبہ بانو صاحبہ کو بھی شامل کرتا ہوں یہ بحث پڑی لمحے پر میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے اور سب کو انصاف مل رہا ہے اور آبیسلی جن کے خلاف فیصلے آتے ہیں پھر وہ تنقید بھی کرتے ہیں اچھا سائرہ بانو صاحبہ اب انصاف کا تقاضی تو یہی ہے کہ جس کو عوام زیادہ ووٹ دیں گے وہی وزیراعظم بنے تو اس میں اس وقت تک تو یہی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ وزیراعظم بن جائیں گے یہ مزاگ کیا آپ نے نہیں میں دیکھیں سنجیدہ پروگرام ہے یہ اگر آپ غریضہ کے سروے پر جا رہے ہیں پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن ہم کا عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں میں اس وقت یہاں جاندہ دیکھیں گی یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے صدی ہے اور لائٹ نہیں ہے اور سولر اسے ہی کام نہیں کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیٹے تارا کچھ کہ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر لائٹ بھی کئی طریقے سے دینے کے قابل نہیں ہے یہاں پر بیٹھ کے بھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر بھی لوگوں کو شعور آیا ہے کہ ہی چھائے ہی الیکشن صاحب کا ہے میں نے کہا نہیں کہ صاحب ہوں گے کیا پتہ مقبولیت ہو کوئی کسی کی آنکھ پتارہ ہو راج جلارہ ہو کسی نے ایسے کرنا ہو دل پر پتر آت رکھے کہ ہم اس ملک میں تعدہ ہوگے ساڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے جو سہارتوں جیسے دن کو طاقت چاہیے تھی ہم نے اس کا تسلسل ٹوڑ دیا یہ جیسے میں نے بولا کہ ہم نے وہ سہارتوں کی تک دینی تھی جس خاندان میں ہم نے اس کا تسلسل کیوں چھوڑا یہ ہماری غلطی ہے ہم معافی مانگیں اور یہ سارا کچھ کریں میں جو عوام کی جو مقبولیت آپ صاحب شفاف الیکشن ایک ملک میں وہ نہیں دے سکتے اتنے بڑے بڑے نام اتنے بڑے تھنے خانے اور آپ لوگ نیول پلائنگ فیلڈ مانگ رہے ہیں میرے موہ سے تو کبھی نہیں نکلا میں تو ایک تفلے مکتب ہوں جمع جمع آٹھ دینوں میں ہوں گے مجھے تو کوئی دے بھی تو میں نہ نوں اچھا سہرہ بنساہبہ کیا بلاول سا بار بن سکتے ہیں وزیراعظم ان کی جماعت بھی سندھ میں ہمارا اتنا منڈٹ ہے دیگر جگہوں سے بھی منڈٹ لیں گے تو اس میں آپ کو لگ رہے ہیں کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے پتہ نہیں سر تر صاحب انہوں نے تھوڑا سا کیا تھا کوشش کی تھی پھر راو انوار کا انٹرویو آ گیا یعنی کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ایک پولیس والا بیٹھ کر ساری کرپشن کی داستان سنا رہے ہیں لیکن آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کان مرودنے کے لیے سنائی گئی ہے کہ بیٹا تیری کرپشن بتائی ہے تو اس کو ثابت بھی باہر بھی نکال سکتے ہیں تو اس لیے خاموش تو اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں کہ یہ ہماری حلیم زیادہ مذہ دار ہے اور ہماری بریانی میں زیادہ مسائلیں ہیں باقی ہنگ پارلیمنٹ بنے گی ایک اگر یہ سوچ رہے کہ ایک پارٹی کو پچاس پچپن سیٹس ملیں گی تو دوسرا یہ سوچ ہے کہ اس سے بڑھ کے میں ساتھ باست لے لوں تاکہ وزیراعظم کا حق دار میں ہوں باقی اس ملک کو پہنچانے والوں نے ایسے کر دیا ہے جمہوریت اگر آپ لائی پروگرامیں نہ کریں تو کون سی جمہوریت اگر ہم نے کسی قسم کا استحکام لے کے آنا ہے نظام کو اچھے طریقے چلانا ہے تو سارے سٹیک اولڈرز کو آن بورڈ ہونا پڑے گا ساری سیاسی جماعتوں کو سوچنا پڑے گا یہ بحث کے لئے تو بڑا اچھا ہے کہ اس کو یہ کہہ دو اس کو وہ کہہ دو لیکن اینڈ آف دے ملک بھی چلانا ہے اور اس میں بنیادی کردار سیاسی جماعتوں کا ہے اور آپ لوگوں کا بھی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے ووٹ سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا جو سیٹ اپ آئے گا اگلی جو حکومت آئے گی وہ کس کی ہوگی ضرور آپ باہر نکلیں ووٹ ڈالیں اور جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو ووٹ ڈالیں اگلے ہفتے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی Thank you very much